پی ڈی ایم کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے جو قائدین تشریف نہیں لاسکے ہیں ان سب کے ساتھ ٹیلی فونوں پر رابطہ ہے اور جو بیان ہم اس وقت یہاں جاری کر رہے ہیں وہ ایک پورے اتفاق رائے کے ساتھ ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ دس جماعتوں کے اتحاد کا نام ہے تمام جماعتوں کی حیثیت برابر کی ہے لیکن جہاں پی ڈی ایم دس جماعتوں کا ایک اتحاد ہے وہاں اس اتحاد کے اندر ایک بازابتہ تنظیمی ڈھانچہ بھی ہے صرف یہ نہیں کہ پارٹیاں ہیں اور ان کے سربارہان ممائندگی کرتے ہیں بلکہ ایک مستقل اگر صدر ہے تو اس کے نائب صدور ہیں اگر سیکریٹری جنرل ہیں تو ان کے نظماء ہیں اور ناظم اطلاعات اور سب جو جس طرح تنظیمیں ہوتی ہیں ہم نے جو اپنے روایات رکھی ہیں اکثر سیستے ہمارے اتفاق رائے کے ساتھ قوم کے سامنے آئے ہیں چیئرمن سینٹ ڈپٹی چیئرمن سینٹ اور سینٹ میں قائد حضب اختلاف کا منصب اس کے لئے امیدواروں کا تعاین تحریری طور پر اتفاق رائے کے ساتھ ہوا تھا ظاہر ہے جب ان فیصلوں کے خلاف وردی ہوئی اور اس کے جو نتائج برامد ہوئے تو ایک تنظیمی تقاضہ تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے ہر جماعت کی قیادت یہ جانتی ہے اور وہ خود اپنی جماعت کے اندر تنظیمی معاملات ایک ضابط ایکار کے تحصل انجام دیتی ہے یہ کوئی اچھنبی کی بات نہیں کوئی نئی بات نہیں کہ ہم نئے سرے سے ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں جب ہمارا ایک تنظیمی دھانچہ ہے تو ہم نے بہرحال جو ہماری شکایت تھی جس جماعت سے بھی ان سے ایک وضاحت طلب کی ایکسپرینیشن طلب کی ان سے جو ہم نے اپنے کولیگز کا اور ان کی عزت نفس کا اس حد تک خیال رکھا کہ ہم نے جو وضاحت طلبی تھی اس کے دو لینوں کی عبارت بھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھی اور ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک تنظیمی معاملہ جو ہے اور اس حوالے سے ایک شکایت اس کو ہم چوپوں چوروہوں پہ لے آئے مکمل احترام کے ساتھ ان کے وقار اور عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی تھی دونوں جماعتوں کہ سیاسی قد کاٹ کا تقاضہ تھا اور ان کے سیاسی تجربات کا تقاضہ تھا کہ اپنے کولیکس کو باوقار انداز کے ساتھ اس وضاحت کا جواب دیتے ہیں غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مستقبل آنا کہ شاید سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں وہ سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کوئی بستہ نہیں تھا ان کے لئے اور انہوں نے آپ ہی کے وسیلے سے خبریں آئیں کہ ان کو عزت نفس کا مسئلہ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے اس وضاحت طلبی کے نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے پھاڑ دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لئے قائم کیا گیا اتحاد ہے ان باتوں کے لئے نہیں کہ ہم کسی عوضے پہ لڑیں کسی منصف پہ لڑیں ہم نے بہت مشکل مشکل مراحلی عبور کیے ہیں آپ نے بہت دفعہ محسوس کیا اور آپ سے ہم ملتے تھے میڈیا سے اور آپ بھی یہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں بہت بڑی مشکل آ گئی ہے لیکن اگلے اجلاس میں بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے سے افہا متفہیم کے ذریعے سے ہم ان کا کوئی حل نکال لیتے تھے بہت دفعہ مکمل حل نہیں نکلتا تھا جہاں تک حل نکل آتا تھا ہم اس کو اناؤنس کرتے تھے اور جو بقیہ ہوتا تھا اس کو اگلی میٹنگ پر رکھ لیتے تھے یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں پاکستان مد نظر تھا پاکستان کے مقاسد مد نظر تھے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت ہمارے مد نظر تھی اور اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے یہ فورم تشکیل دیا تھا آج بھی ہم اس فورم کے اس عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر سانی کریں پی ڈی ایم کی طرف باقیدہ رجوع کریں ہم آپس میں بیٹھ کر ان شکایتوں کو دور کر سکتے ہیں لیکن پی ڈی ایم اور اس کا جو پروگرام ہے وہ عوام کی امانت ہے جس کرپ سے پاکستان کا عام آدمی گزر رہا ہے جس مہنگائی سے قوم گزر رہی ہے جس بھی انصافی سے قوم گزر رہی ہے پاکستان جس طرح قردوں میں دستہ چلا جا رہا ہے پاکستان جس کی معیشہ دوپتی چلی جا رہی ہے جہاں پاکستان کے بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے وہاں ہم اپنے گھر کے کچھ سیاسی فائدے نقصانات کو بدے نظر رکھ کر فیصلے نہیں کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیہ دیئی کا باقیدہ اعلان کر دیا پیپلز پارٹی اور این پی کے جو احد داران تھے انہوں نے اپنے استیفے ہمیں بھیج دیئے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیہ دا کر دیا ہے لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر سانے کریں پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہوگی